اسلام علیکم ویڈس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکو ٹھیک ہوں گے تو میں اپنا ویلوگ شروع کر رہی ہوں کھانا بنانے سے کیونکہ آج جو ہے مرے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا پناہوں تو میں آج بناہوں گی اور مینکہ کچھ بناہوں گی نماز پڑھو جلدی تو میٹھا جائے میرے بچوں کو بہت پسندنے سے زیادہ میں میٹھا ہی بناتی میں نے سوچا آلو تو میں نے آلو کی رسپی پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی تو آج میں آلو کی رسپی شیئرنی کروں گی جو میں میٹھا بناوں گی تو اس کی رسپی شیئر کریں میں آج اے پلس آئی ہوں علی نے کا ریزرٹ تھا اور یہ آ چکا ہے یہ اے پلس آئی ہوں جی فرمائیے ہم نے بوڑی بنائی ہے ہم نے بوڑی بنائی ہے علی کو بلاؤنی سے تو میں جو ہے آلو کی آلو کیا ہوں موسم کچھ اس طرح ہے بلکل بوریت سے ہوتی ہے کچھ دلی نہیں چاہتا کہ کچھ کریں بنائیں مل جاتا بس بیڈھے رہیں تو ابھی جو ہے میں یہ بنا رہی ہوں ماشاءاللہ سے فیملی بڑی ہے تو پھر بنانا بھی پڑتا ہے سستی ہو کر بھی جو ہے سستی کو جو ہے دور بھگانا پڑتا ہے کیا کریں تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آلو چھیلتے ہیں تو میں نے جو ہے آلووس کاٹ لیا ہے تو میں اب جو ہے یہ بنا ہوں گی اور آپ لوگم ہےی رہی ہواب گا تو سب سے پہلے میں کچھن کے صفائی کروں گی کیا یہ شام کی برطن وغارہ ویسی چائے وغارہ جوجہ بنائی تھی ویسی ہی برطن شیف نہیں tied تو میں سب سے پہلے کچھن کی صفائی کروں گی یہ بناوں گی اس کے بعد میں آپ سے نکھتا ہوں کچھن کی جو ہے میں نے صفائی کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اسی سال بھی بنانتیا ہے اگر اس کی رسپی چاہیئے تو میرے پچھلی ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو میں آج بناوں گی میٹھے میں زردہ یہ چاول لی ہے اس کو دھوکے آدھے گھنٹے کے لیے میں بھگو دوں گی آدھے گھنٹے کے بعد میں بتاؤں گی اس کو بوائل کر لیں تو یہ چاول جو ہے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا ہے اس کو ڈھک دیتی ہوں آدھے گھنٹے کے بعد پھر اس کو بوائل کر لیں تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو اس کو اپنی طریقے سے بوائل کرنے ہیں جیسے کہ ہم بریانی کیلئے کرتے ہیں اس کے اندر میں اس بڑک دوں گی بلکل اسی طرح اُبال لیں اس کو جیسے کہ ہم بریانی کیلئے اُبالتے ہیں کیونکہ دم پہ جو ہے اس کو میں رکھنا ہوگا اس وجہ سے بریانی کو بھی ہم دم پہ رکھتے ہیں بریانی کیلئے اوپا روٹی بنا german Battery 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 했는데 میں اپنی طرح اُبالتا ہوں اب میں تک اوپا سوچ رہا ہوں میں ملکل روٹی بنا لیتا ہوں تیوکہ بچوں کو مدر سے جانا ہوتا ہے جس لئے جلدی کھانا بنانا ہوتا ہے چالنگ جو ہے وہ تو بن چکا ہے اس لیے میں جو ہے روٹی بنا رہی ہوں ماویا کو سلا دیا ہے کیونکہ جب ماویا جاگ رہا ہوتا ہے تو مجھے بالکل بھی کچھ بھی نہیں کرنے دیتا میں مٹھائی ڈالوں گی ایک تو جو ہے اکیلے ڈبل ڈبل کام کرنا بہت زیادہ جو ہے مشکل ہے جنے کا جب تک وہاں پہ چاول ابرد رہا ہے تو پھر جب تک میں یہ روٹی بنا لیتی ہوں گیز بھی بہت کم ہے جب کھانا بناوا نہیں ہوتا تو بچوں کو بھوپ بھی بہت جلدی لگ رہا ہے تو روٹی جو ہے میری بند چکی ہے اب میں جا کے چاول کو دیکھتی ہوں بچوں کو جو ہے میں کھانا دے رہی ہوں کون سو رہی ہے اٹھاؤ سیرت کو چاول جو ہے میرے اُبل چکے ہیں اب میں جو ہے اس کو چھنی میں نکالتی ہوں چاول جو ہے میں نے چھنی میں نکال لیا ہے اور اسی طرح ہی کرنا ہے زردے کیلئے جب زردہ بناتے ہیں تو چاول پہلے جو ہے اُبالکش کے بعد جو ہے چھنی میں نکال لیں اور تھوڑے تھوڑے سے چاول الگ سے نکال کے الگ الگ کٹوریوں میں جو ہے رکھنا ہے میں نے تین چمت جو ہے میں نے چاول اس میں ایک کٹوری میں نکال لیں اور تین چمت اس میں نکال کے رکھنا ہے اور ایک یہ والا مکال لیا ہے میں نے اس کو اب اس کے ساتھ چلے ہمیں کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ یہ یہ ہے زردے کا رنگ یہ ایک کٹوری میں جو ہے ڈال لینا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے اس کو مکس کر لینا ہے نہ کوئی پانی ڈالنا ہے نہ کچھ اگر آپ کے پاس لیکوڈ والا کلر رہے ہیں تو پھر تو اور اچھی بات ہے وہ ڈال لینا ہے یہ میں نے مکس کر دیئے ہیں اس کو جو ہے میں ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اچھا بھی پھر میں دوسرا کٹور لے ایک کلر یہ ہے اب اس کے اندر جو ہے یہ ہمیں پنگ کلر ہے اس کو جو ہے اس میں جو ہے اسی طرح جو ہے تینوں کلر ہمیں مکس کر لینا ہے اس میں نہ کچھ زیادہ اتنی محنت ہے نہ ہی کوئی اتنا خرچہ ہے اس میں ہمیں کچھ زیادہ مکس کر لینا ہے ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے کہ اس میں کر لیا آپ اس میں پھلر میں ڈالیں اور یہ ہے گرین کلر اس میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی میں گرین کلر اس کو جو ہے میں مکس کر لینا ہے جیسے میں نے باقیوں کو مکس کر لیا ہے یہ ایک کپ چینی میں نے نکال کر رکھی لینا ہے اور یہ بادام یہ مکھائی اور یہ الائچی سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم اس کے اندر جو میں ڈالیں گی دالوں گی دو یوگت کے چار یوگت پانچ چمچ دولوں گی اس کیا یوگت کے بتایا ہے اب اس کے اندر کیا کرنا ہے ہمیں الائچو دالیں گی مکس کریں گھی میں اچھی طریقے سے بھوننا ہے تاکہ یہ گھی کے اندر اس کی خوشبو ہے وہ آج ہے اس کے بعد چاول میں اس میں ڈالنا ہے تو میں نے آدھے چاول میں اس میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر کیا کرنا ہے یہ چینی ہے جیسے ہم بریانی کو تیہ لگاتے ہیں اس طرح زردے کا تیہ لگاتے ہیں آدھے شاول ڈال دیا ہے جیسے ہمیں ڈال دیا ہے اس کو پھولی بارتے ہیں پھر وہ اس سے ڈال دیا ہے اب کیا کرنا ہے یہ جو کلر والے چاول ہیں یہ ایک سائٹ میں ڈال دیا ہے مکس نہیں کریں ایک سائٹ پہ یہ ڈال دیا ہے اور ایک سائٹ پہ یہ ڈال دیا ہے ہمیں ڈال دیا ہے ہمیں ڈال دیا ہے اب اس کو دس منٹ کیلئے یہ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ کیلئے میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی اب چاولوں کو دم آ چکا ہے اس کو مکس کروں گی بسم اللہ اچھی طریقے سے مکس کرتی ہیں کبھی بھی جو ہے ایک ساتھ نہیں ڈال دیا ہے کیونکہ جو ایک ساتھ کلر ڈال دیلوں تو سارے چاول مکس ہو جاتا ہے اسی طرح الگ الگ کٹوریاں میں کر کے کلر مکس کر دیئے پھر اس طرح مکس کر دیئے جیسے بریانی کو ہم دم دیتے ہیں اسی طرح ہی دینا ہے کہ ایک لیئر اس کی ڈال کے چاولوں کی پہلے ڈالنا ہے پھر چاول ڈالنا ہے اس کے اوپر چینی ڈالنی ہے اس کے بعد جو ہے پھر کلر والے چاول ڈالنا ہے اب جو ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ مٹھائی اور یہ میں نے بادام جو ہے اوبال کے چھل کے جو ہے میں نے اس کے اتار لیے تھے تو ہمارا زردہ ہو گیا ہے تیار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان تھی رسپی ہے اور کل والی ویڈیو بلکل بھی مسنی کریے گا انشاءاللہ اتالہ کل ایک اور مزے کی چیز بنانے والی ہوں کیونکہ کل جمعہ کا دن ہے میرے بیٹے کی فرمائش ہے ابو بکر کی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو جو ہے کل میں بتاؤں گی کہ میں کیا بنانے والی ہوں اور سردیوں کی لحاظ سے ایک میں آپ لوگوں کو اچھی سی ٹپ بھی دوں گی یہ ہر ویڈیو میں یہاں سر پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے ہر ویڈیو میں پتہ نہیں اس کو کیا ہے بھاگ گیا یہ تو آپ لوگ میرے چینل کو جل سے جل سبسکرائب کریں جو نیو ہیں دیکھنے والے جو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ